اے رامکرشنی پرکٹا سے ایسٹو کے پی آر کشن را گھانی آپ کو پرنام کرتا ہوں آج ورشب لگنانتر جاتکو کی میں بات بتاتا ہوں ورشب لگن ہے آپ کا تو اس میں اگر شکر اور شنی آپ کے ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہوگا تو آپ جو بھی کام کرو گے نے اس کو سو گناہ بل مل جائے گا یہ جاتک دنیا کے سب سکھ پرابت کرتا ہے اور بہت شانداری سے جیون بتاتا ہوں بہت تیجی سے آگے بڑھتا ہے اگر یہ چھے آٹھ بارہ گنتی ہو تو اس میں تھوڑے نرم پرک پڑتے ہوئے گنتی اندر ہے نا اس میں سکس ایٹ ٹویل ہو یہ ترک باؤ ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی تکلی ہو لیکن سامانے دن مانس سے تو آگے ہوتا ہے کئی آگے ہوتا ہے اگر وشب لگن میں رہو ہو تو وہ آدمی اتنا سفل ہوگا سام دام دنڈ بھید ہر طریقے سے دھن کام باہر بنا لے مہادن پتی چار دس میں رہو ہو تو وہ وشب پرسد ہو جائے گا بڑا انڈسٹریلسٹ اور روڑ پرسد ہو جائے گا اور اگر بدھ سوگ رہی ہو بدھ سوگ رہی ہوتا ہے دوسری اور پانچویں گنتی میں ہو گرشب راشی کی تو بدھ ہو تو وہ آدمی اپنی وانی سے کماتا ہے لیکچرر اپنی چیزیں بتا دھتا کہ منہ پبلک کو پرسویٹ کرے گا جیسے باہر سے ایڈمیشن کے لیے نہیں کوشش کرتے ہیں ایسے آدمی یہ بہت دھن جمع کرتے ہیں دھن جمع ہو جاتا ہے ان کو اور ان کو اگر بدھ اکیلا ہو نا اور تو آپ کو شرک لگا لوگ یہ بہت پیسے والے ہوتے ہیں اگر وشب راشی میں بدھ ہوتے ہیں ان کو وشب لگنا ہوتے والوں کو اگر شکر کی مہادشاہ ہے تو سمجھ لینا آئی ہے تو بہار کی دن ورشہ مان ورشہ سمان ورشہ سب ہوگی اور شنی کی مہادشاہ آگی تو وہ نیادیش ہوگا بڑے بڑے پدھوں پہ جائے گا اشوری دھن گاڑیاں وہاں نوکر مطر سب ملیں گے مان سن مان جہاں جائے گا پہلی کرسی ملے گی بیٹھنے پر بہت عزت ہوتی ہے ان کی اور اگر منگل اور گرو کی جو مہادشاہ گی نا اس میں بھی سفل مانا وشب لگن کے آدمی ان کا کیا ہے بچمن میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ مدھیا وہاں کے بعد پھر اونچا ہی ہاں آسپاہ ہم تک لیتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے چار چار مہادشاہ ان کے ساتھ چلتی ہے شکر کی چلگی بیس سال شنی کی چلے گی انہیس سال منگل کی سات سال گرو کی سولہ سال پورا جیون تو نکل گیا ہے آرام سے تو ورشب راشی بے لوگوں کو 100% گارنٹی ہے خوش ہی رہیں گے لگن جن کا ورشب لگن ہے ٹھیک ہے یہ لگنان تر ہے تھوڑا دھیان لگن میں ہے آپ کے دو جاتا سکھی رکھیں خوش رہے آباد رہے دل شاد رہے چینل کو لائک کریں